انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے فوراں تسلیم کریں کسی مسلحت کی وجہ سے کسی غزدلی کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا وہ اوچھا ہو گیا جس کی بات مانی کسی وجہ سے روک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلپ کر لے وَنُقَلْلَوْا عَفْدَتَهُمْ وَعَبْسَارَهُمْ ہم گلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی کیوں کما لم یومنو بہی اول مرہ اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان ملائے اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کرنا ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے ہیں غزوہِ تبوک کے موقع پر یہ جملہ انکمپلیٹ رہ گیا زوف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا نفاق کا نہیں معادلہ لیکن زوف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے یہاں نفاق یہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق جھوٹی قسمہ کھانی شروع کیا سیکنڈ سٹیج اور جہاں مومنینِ صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا تو تھرچ کے تو وہ زوف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرتِ کعب ابنِ مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے غزوہِ تبوک کے بوقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی چھوٹی لے لی رخصت لے لی وہاں تین ایسے صحابہ بھی تھے جو مومنِ صادق تھے لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغل آیا کیسے ورغل آیا وہ سمجھ لی کعب ابنِ مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے بخاری اور مستن میں بھی موجود ہے حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا جن لوگوں نے تو پہلے ہی چھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بولانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی آپ کیوں نہیں گئے تھے تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پر چھوٹی قسمیں کھا لی خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی پورا ارادہ تھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے قاب ابن بالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرہ مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی زہر خند کہتے ہیں ایک مسکراہٹے لی گھصے کے ساتھ غضب نہ آتی آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے حضرت قاب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضکی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے عدد پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساد و سامان موجود تھا راستے کے لیے اتنا میں کبھی نہیں تھا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے شیطان نے پٹی پڑھائی وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موف کرے گا نا تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانہ سیٹمنٹ اوٹنی ہے تم ذرا دو دن بات چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے بھی جانبا بس یہ تاخیر کاربا تو انہیں خیال آیا کہ ابھی دو دن گھر کی تھنڈی چھاؤں ہے میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں مجھے جگر کا شیر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ایک طرح فرض کی پکار ہے اس میں تو ضائع بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں لا تنفرو فی الحر سنا چکا ہوا ہے یہاں گھر میں نخلستان میں خجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ چھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے بھئی دو دن تھیر کے چلے جانا چھیک ہے کوئی دیت میں خرابی نہیں ہے اس کے بعد پھر جب ابھی دو دن اور ٹھہر جاؤ یہ تو بڑا لمبا سفر ہے ذرا تیز اور دوڑ لینا تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چلوں میں آپ سے نہیں مل سکتا میرے آساب نہیں لے اس طرح میں محلوب رہا حضور نے بائیکارٹ کا حکم دیا صحابہ کو تین صحابہ تھے ایسے دو عورتھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا حضور نے حکم دے دیا کوئن سے گفتگو نہ کریں سوشل بائیکارٹ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے اس کی بڑی تفاصیل ہیں اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑی ہے میں نے تو دو جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس لیے ایک حدیث کو بیان کیا تھا شاید کہیں کیسٹس ہو میرے ہاں ہمارے نمبر کوئی مجھے بیاد نہیں ہے لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے اس طریقے سے شیطان لیتو لال تاخی تعوی ابھی کیا جلدی ہے ذرا اس کام سے فارغ ہو لو ذرا پھر ترافی کر لینا ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ دو خیر صحابی تھے بچ گئے اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے یہ تو اتنا ہی ہے نا مردی و نامردی قدمیں فاصلہ دارت اس میں تو یہ ہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب زوف ایمان نہ رہتا ہے وہ نفاق کی خلص شروع ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا